اور کراچی سرکولر ریلوے کا اردو کالیج کا اسٹیشن جہاں پر ماضی میں طلبہ اور طالبات پڑھنے کے لیے سفر کیا کرتے تھے اور اسٹیشن کا پلیٹ فارم تجاوزات کی وجہ سے رہائشی کالونی میں تبدیل ہو چکا ہے اسی بارے میں بتائیں کہ نواز جاہری ہمارے ساتھ موجود ہیں ان سے جانتے ہیں جی نواز بتائیے گا ہم اس وقت موجود ہیں کراچی سرکولر ریلوے کے ایک پلیٹ فارم ہے جو پلیٹ فارم کم اور رہائشی آبادی زیادہ لگ رہی ہے کراچی سرکولر ریلوے جو سٹی اسٹیشن سے شروع ہوتا ہے اور ہم جو اس وقت موجود ہیں اردو یونیورسٹری اسٹیشن کا آ جاتا ہے اس کو پلیٹ فارم پر ہم کھڑیں ایک طرف آپ کو نظر آئے گا کہ گھر بنے ہوئے ہیں دیگر آبادی ہیں اور نومنٹس بنی ہوئے ہیں جبکہ دوسری جانب اگر آپ دیکھیں گے تو یہاں پر ایک پوری رہائشی اسکیم ہے اس میں پوری نومنٹس بنے ہوئے ہیں اور آبادی جو ہے وہ لوگ آباد ہیں مکمل طریقے سے جب تک ریلوے ٹریک بہال تھا تو یہاں پر لوگوں کی عام درف سے رہتی تھی اور یہاں پر اردو کالیج جو اب یونیورسٹری بن چکا ہے اردو یونیورسٹری کے نام سے وفا کی اردو یونیورسٹری وہاں پر جو طلبہ تھے پڑھنے کے لیے آتے تھے یہاں پر اور یہاں سے سرکولر ریلوے ٹریک کے ذریعے جو اپنے منزل گاہوں پر اپنے گھروں کو جاکا واپس جاتے تھے سن گورمنٹ کے لیے پاکستان ریلوے کے لیے اور دیگر جو ادارے ان کے لیے ایک بہت بڑا چیلنج ہوگا کہ یہاں کے ریائشی لوگوں کو یہاں سے انکروچمنٹ ختم کروائی جائے کم از کم اگر ہم نے پورا وزٹ کیا ہے پبلک نیوز کی ٹیم نے تو کم از کم دو سو سے تین سو گھر یہاں پر بنے ہوئے نومنٹ کی شکل میں جہاں پر لوگ آباد ہیں اور جب ہم یہاں انٹر ہوئے تو ان لوگوں میں بھی بڑی بیچے نہیں پائی جا رہی ہے تو ایک جانب جو انکروچمنٹ ہٹانے کی باتیں کی جا رہے ہیں دوسری جانب جس پلیٹ فارم پر کھڑے ہیں وہ ریائشی اسکیم میں تبدیل ہو چکا ہے ٹھیک ہے بہت شکریہ نواز آپ نے ہمیں اپ ڈیٹ کیا